اسلام علیکم خرال صاحب کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام بہت مصروف لگ رہے ہیں یا مصروف تو ہونا ہے تمہیں پتا ہے کہ یہ انوائس کا سارا کا سارا ریکارڈ ریجسٹر پر چڑھانے لیے کتنا ٹائم لگتے ہیں ارے بھائی میری دکان تو آپ سے بھی بڑی ہے اور وہی والا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں لیکن دیکھیں سارا کام ختم میں خود بھی حران ہوں کہ تمہارا کام ہی تھی جلدی کیسے ختم ہو گیا تم تو رات بارہ بجے تک بیٹھے رہتے دیں تو یار یہ سکلز مجھے بھی سکھا دو نا اس کے لئے آپ کو میری شاگردی میں آنا پڑے گا تو بس ٹھیک ہے آج کی ویڈیو آپ بھی دیکھیں میرے باقی ساتھیوں کے ساتھ اور یہ سکلز آپ لازمی سیکھ لیں تاکہ آپ کا یہ والا کام چٹکیوں میں ہو جائے ٹھیک ہے جی دوستو آپ نے میری ویلوک اپ پر ویڈیو سے دیکھی ہوں گی تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ان فارمولاز کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے عام زندگی کے کاموں میں جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ انوائز کا ڈیٹا رکھنا اور ساتھ ہی انوائز پرنٹ کرنا اور پھر اس ڈیٹا سے انفرمیشن نکالنا یہ سارے کام آپ ایک ہی دفعہ ڈیٹا پنچ کر کے کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو یہی چیز سکھاؤں گا کہ آپ نے انوائز ڈیٹا کی مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے تاکہ آپ کی انوائز بھی پرنٹ ہو اور اگر آپ ڈیٹا میں سے کوئی انفرمیشن یا سمری نکالنا چاہے تو وہ بھی چھوٹکیوں میں نکل آئے تو اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تو چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین پر اور جلدی سے یہ بہترین سکل سیکھتے ہیں تو دوستو یہ وہ فائل ہے جو آج ہم یوز کریں گے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک شیٹ میں انوائز کا ٹیمپلیٹ ہے انوائز کا ٹیمپلیٹ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے کیچ مہمو کی طرح بلکل سمپل یا سیلز ٹیکس انوائز کی طرح پر تو یہ بھلا میرے پاس جو ٹیمپلیٹ ہے اس میں آپ کی کمپنی کا نام آ سکتا ہے کانٹیک ڈیٹیلز وغیرہ اس کے علاوہ جو ڈیٹ ہے انوائز کی انوائز کا نمبر ہے ڈیو ڈیٹ کس دن آپ نے کام ڈیلیور کرنا ہے اس کے علاوہ کلائنٹ کا نام کیا ہے اس کے علاوہ آپ اس کی مزید ٹیٹیلز بھی ڈا سکتے ہیں کہ کلائنٹ کا ایڈریس کیا ہے کانٹیک نمبر کیا ہے اس کے بعد آتا ہے کہ آپ نے کیا کام کر کے دینا ہے یہ بیسکلی ایک پرنٹنگ پریس کی ایکزامپل ہے تو یہاں پہ آ جائے گا کہ آپ نے کیا کیا پرنٹ کر کے دینا ہے کتنی کانٹیٹی پرنٹ کرنی ہے اس کا ریٹ کیا ہے اور آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ کیا ملے گی تو ایک آئٹم دو آئٹم تین چار جتنے بھی آئٹم آپ ڈالنا چاہے آج ہم صرف ایک آئٹم کی ایکزامپل ڈسکس کریں گے آپ چاہیں تو اس میں مزید بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ ٹوٹل آئے گا کوئی ایڈوانس اگر آپ نے کلائنٹ سے لے لیا ہے تو وہ آئے گا ریویننگ اماؤنٹ جو کہ آپ ڈیو ڈیٹ کے بعد دیں گے اس سے اور کچھ اور اگر آپ نے تصریل ڈالنی ہے اپنے دکان کے ایڈریس ڈالنے کا اٹھا ہو سکتے ہیں اس کی دوسری شیٹ میں آتے ہیں دوسری شیٹ میں ہمارے پاس ایک انوائس ریجسٹر کا ٹیمپلیٹ ہے جس میں ہم وہی ساری چیزیں لکھیں گے کہ جی انوائس نمبر کیا ہے ڈیو ڈیٹ کیا ہے کس کو بل کیا ہے ایڈوانس وغیرہ کیا کیا کام کر کے دے رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری انفارمیشن ہم اس کے اندر ڈالیں گے اب ہمارا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا انوائس کا ریکارڈ ڈالیں ٹیمپلیٹ میں نہیں ڈالیں گے ریکارڈ ہم یہاں پہ ڈالیں گے اس ٹیبل کو ہم لنک کریں گے انوائس ٹیمپلیٹ کے ساتھ اور وہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ صرف انوائس نمبر چینج کرنے سے ہمارے پاس سارا ریکارڈ آجائے اور اس کے بعد ہمارا یہ اوبجیکٹیو بھی ہوگا کہ یہاں پہ جو جو ریکارڈ ڈالتا جائے وہ آٹومیٹکلی لنک ہوتا جائے انوائس نمبر کے ساتھ ہمیں فارمولا دوبارہ جا جا کے اس کی رینج سیلس کی رینج چینج نہ کرنی پڑے تو دیکھیں کہ یہ کس طرح کرتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی انوائس ٹال دتے ہیں انوائس وان ٹھیک ہے آپ کو آٹو نمبر چل سکتا ہے تو یہاں پہ میں نے انوائس وان لکھ دیا ہے تو مثال کے طور پر آپ نے دس مہی 2021 کو انوائس بنائی اور آپ نے پندرہ مہی کو ڈیلیور کرنا ہے کام کس کو بل کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی ایسرن اینڈ کمپنی کو آپ نے پرنٹنگ کر کے دینی ہے تو وہ پرنٹنگ کیا کرنی ہے تو یہاں پہ ایک اور مرضے کے کام ہم کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ڈراؤپ ڈاؤن دے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے تو جیسا کہ ہمیں پتا ہوگے دکان میں کہ جی آٹھ قسم کے کام کرتے ہیں چار قسم کے کام کرتے ہیں تو ان کاموں کی آپ یہاں پہ ایک سائٹ پہ لسٹ بنا لیں تو یہ میں نے یہاں پہ کاموں کی لسٹ بنا لیے کہ کس کس قسم کی پرنٹنگ ہماری کمپنی کرتی ہے تو ہم یہاں پہ دراؤپ ڈاؤن لسٹ بنا لیں گے اگر آپ کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہے کہ drop down list کیسے بنتی ہے تو میری ویڈیو دیکھ لیں اوپر آئے بٹن میں اس کا لنکہ آ رہا ہے تو یہاں پہ میں click کرتا ہوں اور اس کے بعد data میں جا کے اور data tools میں جا کے data validation کو click کریں اور اس میں آپ list کو click کر کے source میں اس پوری list کا reference دے دیں اور ok press کر دیں تو یہاں پہ ہمیں بتا کہ drop down list آ جائے گی بلکل اس کی طرح جیسے ہم نے پہلے سیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جی میں wedding card print کر رہا ہوں quantity میں کہتا ہوں 100 card print ہونے ہیں اور ویسے تو lockdown کی وجہ سے اب شاید wedding card print ہونے کا کام ہی ختم ہو گیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ جی 50 روی کا ایک card print ہوگا اور total amount میں ہم یہاں پہ multiply کر دیتے ہیں quantity into rate تمہارے میں rate آ گیا advance ہم اس سے 2000 rp advance لے دیتے ہیں اور remaining کے لیے ہم formula لگا دیتے ہیں equal to total amount minus advance تو یہ ہمارے پاس ایک invoice آ گئی اب جب آپ یہ کام کر چکے ہیں تو آپ نے یہ کیا کرنا ہے اس کو table form میں convert کرنا ہے table form میں convert کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں جو جو نئی invoice آپ ڈالیں گے وہ formula کی مدد سے آپ کی invoice template پر لنک ہو جائے گی اس کو convert کرنے کے لیے سمپل ہے آپ table کے اندر کئی بھی کلک کریں ctrl d press کریں اور enter دبا دیں تو یہ table form میں convert ہو گیا ہے یہ دیکھیں کہ جو ہم نے drop down ڈالا تھا وہ وہی ہے جہاں پہ formula لکھا تھا وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے اب ہمیں ایک اور invoice ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کم از کم دو invoices کو ہوں تو جلدی سے ڈال لیتے ہیں یہاں ہمیں لکھتا ہوں to تو جو ہمیں to لکھوں گا تو table اس کو بھی اپنے اندر merge کر لے گا یہ drop down سے select کرنے کا فائدہ کیا ہوگا یہ میں آپ کو end پہ بتاؤں گا تو ویڈیو end تک ضرور دیکھیں تو اب ہم جاتے ہیں invoice پہ اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف چیزیں ہیں ایک ہمارے پاس یونیک چیز ہے وہ کہ invoice number باقی ساری چیزیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں اسی کمپنی کو آپ دوبارہ کام دے سکتے ہیں اسی date پہ کام دے سکتے ہیں لیکن جب بھی آپ نیا کام کریں گے invoice اس کی نہیں ہوگی تو یہ والا وہ number ہے invoice number جو یونیک ہے آپ دکاندار ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ invoice کا number serial number ہوتا ہے یونیک ہوتا ہے ایک ہی number کی دو invoices نہیں ہوتی تو invoice number پہ اگر ہم we look up لگائیں تو we look up کی مدد سے وہ ساری کی ساری information اٹھا کے لاسکتا ہے کہ ایک number invoice کے آگے date کیا تھی due date company کونسی تھی کام کیا تھا پیسے کیاتے بغیرہ بغیرہ سب کچھ اٹھا کے لاسکتا ہے تو یہاں پہ میں کہتا ہوں گے date equal to we look up formula لگائیں گے اور press tab tab press کرتے ساتھ ہی میں کہتا ہوں گے مجھے invoice number search کر کے دیں ٹھیک ہے comma press کریں اور control page down سے آپ اپنے record والی sheet پہ آ جائیں اور یہاں پہ آپ پورا table بے شخص select کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے تو جب آپ نے پورا select کر لیا تو آپ دیکھیں formula bar کے اندر table کا نام آ رہا ہے ورنہ کیا ہوتا تھا جو ہم نے we look up سیکھا اس پہ مختلف آپ کو array یا cell کے references نظر آتے تھے جو کہ آپ ایسا نہیں ہیں یہ table ہے تو table میں جو کچھ ہو رہا ہوگا وہ سارا کا سارا we look up پہ اٹھ کے آتا رہے گا پھر آپ comma press کریں اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کس column کا result چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ جی مجھے دوسرے column کا result چاہیے تو میں یہاں پر two press کروں گا اور پھر comma اور مجھے exact match چاہیے کیونکہ invoice number ہمیں بتا ہے کہ وہ unique ہوتا ہے repeat نہیں ہوگا یا اس سے ملتا جلتا ہمیں نہیں چاہیے اور zero press کریں bracket close اور enter تو یہ دیکھیں کہ جی اس نے invoice کی date اٹھا کے لے آیا ہے اب میں چاہوں تو یہاں پر دوبارہ formula لگا سکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا میں یہاں پر date والے cell میں جاتا ہوں f2 press کروں گا shift اور arrow key سے یہ پورا formula copy کرتا ہوں ctrl c دباؤں گا اور enter دباؤں گا اور due date پر آگے f2 press کروں گا اور ctrl v دباؤں گا اب یہاں پر ہمیں بتا ہے کہ جو due date وو تیسرا column تو میں یہاں پر 3 type کرتا ہوں اور enter دباؤں گا تو یہ دیکھیں 1,2 اور 3 تو تیسرے column کی یہ due date تھی اور چوتھے column ہی ہمارے bill to دوبارہ ہم جاتے ہیں invoice پر اور اسی formula ہمارا already copied ہے دوبارہ نہیں تو copy کر لیتے اس کو f2 دبائیں اور اس پورے کو copy کریں select کر کے ctrl c اور یہاں پر نام کے آگے میں آکے f2 دباتا ہوں اور ctrl v دباؤں گا جو bill to ہے وہ چوتھا نمبر column ہے charge دباؤں گا اور enter دباؤں گا تو اس نے کہا کہ یہ sn& company کو یہ bill ہونا ہے اب اسی طرح باقی بھی جتنی بھی fields ہیں میں وہ fill کرتا ہوں آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں آپ چاہیں تو amount یہاں پہ calculate کر لیں ورنہ آپ اسی طرح وہاں سے اٹھا کے لے آ سکتے ہیں بہتر ہے کہ وہاں سے اٹھا کے لے آئیں کیونکہ calculations ساری وہاں پہ چیک ہو جائے advance ہمارا no number column ہے یہاں پہ 9 لکھ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس 3000 remaining balance ہے اب یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس پوری invoice بن کی ہے ہم نے صرف یہاں پہ punching کی تھی اور یہاں پہ آپ کے پاس invoice تیار ہے اب بھئی یہاں پہ میں دو کو punch کر سکتا ہوں اور لے بھئی دوسری invoice کا پورا record اٹھ کے آ گیا ہے تو یہاں پہ آپ نے صرف invoice کا number punch کرنا ہے تو آپ کے پاس پوری invoice اٹھ کے آ جائے گی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نئی invoice ڈالتے ہیں تو کیا اس کے results یہاں پہ اٹھ کے آئیں گے یا نہیں تو آئیں ہمیں ایک نئی invoice ڈال دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں پھر drop down خود اٹھ کے آ گیا ہے جبکہ یہاں پہ اگلے سیل میں نہیں ہے پھر drop down 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 اور اب اگر میں یہاں پہ تین ٹائپ کروں تو invoice ڈالتے ہیں اٹھ کے آنی چاہئے کیونکہ ہم نے vlookup میں table کو لنک کیا ہے cells کو لنک نہیں کیا تو یہاں پہ میں تین ٹائپ کرتا ہوں تو لے بھئی اب آپ کو پتا چلا کہ اس کو table form میں convert کرنے کا کیا فائدہ تھا تو اس سے ہمارا جو record management ہے یا invoice generation وہ automate ہوگی ہے ایک تو ہمارا register بن گیا دوسرا ہمارا invoice automate ہوگی ہے اور لنک ہوگی ہے register کے ساتھ اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا بس invoice کا number اٹھانا ہے اور invoice print کر دیں گے اب میں آپ کو ایک اور فائدہ بتاتا ہوں کہ جی اس کو ہم نے جب drop down list کے ساتھ link کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ wedding card کہیں بھی لکھا ہوگا تو وہ ایک ہی جیسا لکھا ہوگا کیونکہ یہ drop down list سے آرہا ہے کسی نے punching error نہیں کیا گیا جی کوئی لکھ رہا ہو کہ wedding ایک d سے لکھ رہے w-e-d-i-n-g تو وہ excel کے لئے ایک مختلف چیز ہے جب ہم text کے formula سیکھیں گے excel کے اندر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ excel میں اگر ایک space بھی زیادہ ہو جائے text میں تو excel کے لئے وہ ایک الہیدہ چیز ہے ایک الہیدہ item ہے اب ٹھوڑا سا ٹائم دیں میں 3-4 invoices اس میں ڈال دوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کا کیا فائدہ اُٹھا سکتے ہیں ڈال دیں نہیں جی میں ہاپس آگیا ہوں اور ہمارے پاس 6 invoices ہوگی ہیں کافی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ اس سے سیکھ چاہیں گے ہم نے پیوٹ ٹیبل والی ویڈیو میں سیکھا تھا کہ جب آپ کے پاس ایک ٹیبل ہو اور اس کی آپ نے سمری بنانی ہو تو وہ بڑی آسانی سے بن سکتی ہے تو ہمارے پاس ریکارڈ ہے مالی کر کے پوچھتا ہے کہ مثال کے طور پر مختلف کیٹنگریز کے کتنے کتنے پیسے ہوئے تو اگر آپ کے پاس لسٹ بہت لمبی ہے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا فوراں سے بتانا اور اگر آپ مینول کر رہے ہیں کام تو پھر تو بھول جائیں لیکن اگر آپ ایکسل پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو پیوٹ ٹیبل آتا ہے تو کیا کریں گے ٹیبل کے اندر کہیں بھی کلک کریں اس کے بعد انسٹ میں جائیں پیوٹ ٹیبل کو کلک کریں اور نیو شیٹ ہی رہنے دیں اور اکی کریں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس نے ٹیبل رینج دی بھی ہے ٹیبل کا نام ہے ہم نے پیوٹ ٹیبل والی ویڈیو میں یہی سیکھا تھا کہ اس کو ٹیبل فارم میں کنورٹ کرنے کے بہت سے فائٹے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ آٹومیٹکلی لنک رہے گا کوئی بھی نئی انوائس ایڈ ہوگی تو پیوٹ ٹیبل کی سمری اس کو اٹھا لے گی آپ نے صرف ریفریش دبا رہا ہے اور اکی دبائیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صرف یہ بتا دے کہ ہم نے پروڈکٹ کونسل یہ ہے اور اس میں سے ہم نے کمایا کتنا ہے تو لیں جی یہ تو بہترین ایک سمری تیار ہوگی اس کا نام ہمبر دیتے ہیں سمری تو ایک کام سے آپ کے تین مزے ہوگے آپ کی انوائس آٹومیٹ ہوگی آپ کا ریجسٹر مینٹین ہوگیا اور آپ کے پاس اپنے پورے ریبنیو کی یا سیلز کی سمری بن گئی اب آپ نہیں انوائس ڈالیں سات نمبر انوائس ڈالتا ہوں میں کہتا ہوں جی بارہ جولائی کو اور یہ تیرہ جولائی کو ہم نے دینی ہے اور ایس ایس اسوسیئیٹس کو دینی ہے ہم نے اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی بروشر سنگل دینا ہے اور اس نے پانچ ہزار بروشر پرنٹ کروائے ہیں یہاں ہم کہتے ہیں کہ جی پچاس ہزار بروشر پرنٹ کروائے ہیں اور آٹھ روپے کے حساب سے اور یہ آپ کا چار باک روپے بن گیا تو تین لاکھ ہم اسے ایڈوانس لے رہے ہیں ہم نے یہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے صرف پیوٹ ریپورٹ میں کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس پیوٹ ٹیبل انیلائز کرنا ہے میں یوں نظر آئے گا اس میں جا کے ریفرش کو کلک کریں تو آپ کی ریپورٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ انوائس میں جا کے میں یہاں پہ ساتھ پنچ کرتا ہوں تو میرے پاس اس انوائس کا ریکارڈ بھی آ گیا ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ اگر آپ ایکسل کے چھوٹے چھوٹے ٹولز کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو آپ کا عام زندگی میں جو کام ہے وہ اتنا آسان ہو جائے گا کہ شاید بہت سے ہو جائے گا بھائی اس کے پاس کو کوئی کام ہی نہیں ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ وہ پر دکانہ پر کام کرتے ہیں یا اپنا کوئی بزنس ہے چھوٹا موٹا اور وہ سوفیئر نہیں لینا چاہتے کہہ دیں ایکسل پہ ہی کام چل جائے بہت ہے تو ایکسل میں یہ بہترین کام ہو سکتا ہے اس طرح میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی اگر پسند آئی ہے اور اس کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ میں لیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب پرنا نہ بولیں اگلی ویڈیو میں اس طرح کی اور مزید مزیدار ٹرکس اور سکنز لے کے آنگا تب تک کے لیے اللہ حافظ